موسیقی اسلام علیکم میڈیر ویویرز آئیوب کے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج میں آپ کو اپنے گھوں کی سیر کراتا ہوں ہمارے گھوں میں دو قسم کے فصل لگائی جاتے ہیں سال میں ایک جو ہے وہ گندن کی فصل ہے اور دوسرا جو ہے وہ باجر کی کاشت کی جاتی ہے اور اس وقت جو ہے وہ گندن کی فصل تقریباً ریڈی ہے تقریباً بیس دنوں میں ریڈی ہو جائے گی جب اس کی کٹائی ہوتی ہے اور کٹائی کے بعد کیونکہ ایک خیت اگر یہ میرا خیت ہے فار ایگزمپل تو دوسرا خیت جو ہوگا وہ میرا چار خیت چھوڑ کے پانچوں خیت ہوگا اور پھر اس طرح تھوڑے دور دور کر کے خیت ہے تو پھر جب ان سب کی کٹائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ سب خیتوں میں سے یہ جو گندم ہے یہ کٹ ہی کر کے تو جو ہے وہ ایک خیت میں جمع کی جاتی ہے اور پھر دو تین دن ان کو کڑک دو لگوائی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تھریشر کا بندباس کیا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پروسس دکھائیں گے کہ جب میرے خیتوں میں ٹریکٹر اور تھریشر لگے گا تو اس پر بھی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جائے گی اس کا جو یہ دانہ ہوتا ہے یہ تو گندم کا ستہ ہے یہ پورا یہاں تک اور جو باقی کی یہ سٹک ہوتی ہے یہ جنوروں کا گوسہ بن جاتا ہے پھر جو ہوتا ہے یہ پورا سال جو کیسان ہوتے ہیں وہ اس کو سیف کر دیتے ہیں اور اپنے جنوروں کو ڈالتے ہیں چارہ وغیرہ اس کا آج میں اپنی ویڈیو میں ایک چھوٹے ٹکٹاکر کا انٹرڈکشن کرواتا ہوں یہ ہے میرا بھانجا فیضان مصطفہ اور اس کی جو ٹکٹاک کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کافی ویوز آتے ہیں تو انشاءاللہ آج کے بعد میری ویڈیو میں یہ بھی آئیں گے شہزادے اور عبدالعادی ادھر آؤ عبدالعادی بھی میرے ساتھ آیا کہتا ہے مامو میں نے آپ کی ویڈیو میں آنا ہے تو یہ ہے تو یہ ہے عبدالعادی فیضان کا چھوٹا بھائی تو یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں پیچھے فصل جو ہے ماشاءاللہ سے بالکل تیار ہے اور جو میرے اپنی کھیت ہیں وہ یہاں سے تھوڑے سی دور ہیں اس لئے میں وہاں پر نہیں جا سکا تو جب انشاءاللہ فصل کی کٹائی شروع ہوگی میں اپنے کھیتوں میں جاؤں گا کیونکہ ہم نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے تو پھر یہ ہے کہ وزٹ کروں گا کٹائی جب وہ رہی ہوگی تب ویڈیو بنائی جائے گی اور جب ہمارے کھیتوں میں تھریشہ لگے گا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے گی ابھی ہم واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف یہ ہے میرے ساتھ ہائی ٹی ویڈیو بنوانے لیکن ویڈیو میں آ نہیں سکے زیادہ فیضان مصطفیٰ میرا بانجا اور ساتھ میرا چھوٹا بائی اکیل عباس اور اس ٹائم جو ہے وہ گھوہ کا نظارہ کچھ اس طرح ہے اور سورج گروب ہو رہا ہے بہت پیارا ویو ہے ماشاءاللہ سے حسن مصطفیٰ آیا تھا میرے ساتھ فیضان سے جو بڑا بائی ہے اس کا وہ وہاں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے ساتھ گراؤنڈ ہے یہاں پر تو وہ وہاں کرکٹ کھلنے چلا گیا تو اب بھی جو ہے وہ چلتے ہیں واپس ہم گاؤ کی سہر کرنے تھے وہ اس لیے ہم کی جاب کرتے ہیں میں جاب کرتا ہوں اور اسلام آباد میں ہوتا ہوں آپ کو پتے آج کل کی جو سیچویشن اس کے مقابل میں چھوٹیاں ہیں میں گھر آئے ہوں کافی عرصے بعد دوبارہ اپنے پرانے دوستوں ہیں اور اسے ملنا ملانا ہوا ہے بھائی کہتا ہم بھائی کہا کی ویڈیو بناتے ہیں ویڈیو بنانے چلتے ہیں ہم اسی بہانے آئے ہیں اپنے حاصلوں کو دیکھنے کے لئے گاؤں کی زندگی بہت ہی پرسکون ہوتی ہے ہی زیادہ لائے لیونگ سٹیٹیوز کے ڈیمانڈ نہیں ہوتی جیسے کہ آپ کو پتے کہ چہروں میں آتا ہے بہت ہی تازہ پور فضائی ماحول ہیں اور ہمیں بہت ہی مزہ آیا ہے کیونکہ گاؤں کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی سادہ ہے آج ہم کافی عرصے بعد اکٹے بھائی آئے ہیں باہر تو جو ہے وہ بچپن یاد آگیا جب ہم فیضان جتنے ہوتے تھے ماشاءاللہ بھی فیضان تقریباً آٹھ سال کا ہوگا تو تب ہماری نانی امی اللہ راضی ہوں تو ہمارے جو کھیت ہوتے تھے تو ہماری نانی امی جو ہے وہ کٹائی کرتی تھی ابو اللہ راضی ہوں وہ بھی ہوتے تھے ساتھ میں تو ہم شوق سے آتے تھے کہتے تھے کہ چلو ہم نے بھی کٹائی کرنی آتی تو میں تھی نہیں بس یہ ہے کہ شغل میں لگے رہتے تھے تو آج جب ہم اتنے عرصے بعد آئے ہیں ادھر تو وہ سارا وقت جو ہے وہ ہم ہے ہمارا بچپن یاد آگیا تو ایسے گاؤں کی جو زندگی ہے ماشاءاللہ بہت پرسکون اور بہت اچھی انوارمنٹ ہے گاؤں کی تو اکیل آپ بتائیں مجھے بھی بہت مزا آیا کافی عرصے کے بعد جو ہے اس طرح اتنا زیادہ ٹائم مل ہے ویسے تو ہم کبھی کبھار آنا ہوتا ہے لیکن ایک دن کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں لیکن کیونکہ چھوٹیاں اس دفعہ زیادہ ہیں تو بہت اچھا لگا کہ بھائی ادھر لے کے آئے ہیں مجھے تو آج بوری طرح اپنی فصلوں کے بارے میں تھوڑا اندازہ ہوا ہے کہ یہ ہماری فصلے ہیں اور بڑا ایک سبزہ اور خوبصورت محول اور پرسکون اور تازہ ہوا ہے اور لوگ جو ہیں بڑے پرسکون لہات سے رہتے ہیں جتنی گہم اگہم ہی نہیں ہے جتنی شہر میں ہوتی ہیں اور اس بار ماشاءاللہ سے فصل بہت اچھی ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں نا میرے پیچھے تو ماشاءاللہ اس دفعہ جو ہے فصل جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہوئی ہے تو پہیان آپ کوئی گھانا سناؤ گے کوئی آتا ہے زن میں ہے توپی اتھار دو چلے سناؤ کوئی گھانا آتا ہے چلو کہ آپ سنو پھر پھر ویڈیو اینڈ کرتے ہیں میں کون سا گانا سناؤں محول کے لحاظ سے تو مجھے کی گانا یاد آرہا ہے وہ پی ٹی پی پرانا گانا ہے تیرے باجرے دیرہ کی تیرے باجرے دیرہ کی وہ کیسے میں کر باؤں گی ساجل میں گھبرا ہوں گی تیرے باجرے دیرہ کی خزار اب آپ سناؤں نہ آپ ہی کوئی سناؤں پوچھے گا یہ کنگنا میرا چھپوئے بس کر چل پھر سناؤں تیرا چلو ٹھیک اپنے پاگل کنگنے کو کیسے میں سمجھاؤں گی تیرے باجرے دیرہ چلے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کا کیا کہتے ہیں بل آئیکن کا بٹن دبانا مات بھولیں اوکے اللہ حافظ